السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 496 دھیان سے سنیے شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے ایک حدیث شریف میں اس کی تاقید آئی ہے کہ جب صبح صویر بیدار ہو کر وضو کرو تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ضرور جھاڑ لیا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کی ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے اس میں پیشاب اور غلازت کرتا ہے اور جب سونے کے بعد انسان اٹھتا ہے تو ناک کے اندر میل کچیل بھرے ہوئے ملتے ہیں اس میں شیطان کی غلازت کے اثرات ہوتے ہیں جب وضو میں ناک اچھی طرح جھاڑ لی جائے گی تو سیطان کے اثرات صاف ہو جاتے ہیں حدیث شریف سنیے عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِذَا اِسْتَيْقَزَا حَدُكُم مِّن مَّنَا مِهِ فَتَوَضَّعَ فَلْيَسْتَنْسِرْ سَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِیْتُ عَلَى خَيْشُمِهِ الحدیث رواہ البخاری ترجمہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نین سے بیدار ہو کر وضو کرے تو ضرور تین مرتبہ ناک جھاڑ لے اس لیے کہ شیطان اس کی ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس لیے اس کا بہت احتمام کریں کہ شیطان نے رات گزاری ہے اور ایک حدیث اور سن لیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے اس لیے دونوں حدیث ذہن میں رکھیں اپنے بچوں کو ہی بتا دیا کریں اور اس پر عمل کر اس پر ہی آنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اب ایک نصیت سن لیجئے کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر دھوکہ مت کھانا کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر کوئی بہت بڑا بزرگاہ آپ کو دکھائی دے کہ صاحب یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں کہ بھی دھوکہ مت کھانا یہ نصیت یاد رکھنا بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب غریب مقولہ اور نصیحت ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو تو وہ عالی درجی کی تک کرامتوں کا مظاہرہ کر کے ہوا میں اڑ رہا ہے تب بھی اس کے دھوکے میں نہ آنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ حکام شریعت اور حفظ حدود کے معاملے میں اس کا کیا حال ہے یعنی اللہ کی حکامات وہ خود پرابی کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں پر عمل بھی کرتا ہے نہیں کرتا اس لیے جب تک خود نہ دیکھ لو کہ یہ آدمی دندار ہے کہ نہیں تب تک کبھی بھی دھوکے میں نہ آنا یہ دونوں مضمون میں نے بکھرے موٹی جلدوم صفہ اسی اور صفہ ستتر پر لکھے ہیں شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے یہ بھی صفہ ستتر پر ہے اور کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ یہ صفہ اسی پر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب جو ہے آج میری رائی یہ ہے تین مرتبہ سرہ اخلاص پڑھ کر سارے مرہومین کو اس کا ثواب دے دو تین مرتبہ سرہ اخلاص پڑھ کر سارے مرہومین کو اس کا ثواب دے دو اللہ تعالیٰ آپ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اے اللہ ان کے ہڈی ہڈی کو تجنت نصیب فرما اور ان کے مغفرت فرما اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان عس有沒有 زمین کے اوپر ہیں ہم صد کی تو مغفرت فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین